اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک اور نئی خبر بتانے والا ہوں سعودی عرب کے متعلق جو کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہیں جو کہ وہاں کام کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ خبر یہ ہے کہ ریاض سعودی عرب فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت غیر ملکی تارکین کی بجائے مقامی لوگوں کو روزگار کی فرامی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جسے سعودیزیزیشن پالیسی کا نام دیا گیا ہے اب اس پالیسی کے تحت پہلے دو مرلوں میں مختلف شعبے میں تارکین پر پبندی عید کی تھی اور اب وزارت محنت و سماجی امور نے تیسرے مرلے کے لیے پانچ شعبے میں تارکین کی ملازمت پر پبندی عید کر دی جس کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے نئی پالیسی کے تحت طبعی آلات فروخت کرنے والی اور تعمیراتی سمان فروخت کرنے والی دکانوں میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے گاڑیوں کے اسپیر پارٹس کی دکانوں کارپٹ فروخت کرنے والی دکانوں اور مٹھیائی کی دکانوں میں بھی غیر ملکی تارکین کی بجائے مقامی لوگ ملازمت کے اہل ہوں گے اور خلاف ورزی کرنے والے مالکان کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزارت مینہ تو سماجی امور کا کہنا ہے کہ میک میں کے افسران دکانوں پر چھاپے ماریں گے اور غیر ملکی تارکین کو ملازمت دینے کی صورت میں نئی پالیسی کی خلاف ورزی کہ مرتقب مالکان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو جو کہ میں نے آپ کے لئے خاص بنائی ہے یہ ایک نئی سعودی عرب کی طرف سے خبر آئی ہے ہمارے ملک میں جو کہ وہاں مقیم ہے پاکستانی جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ سعودی عرب نے ایک نئی خبر بھیجی ہے